اے داری سیدو الانبیاء کہ فرمایا یا فاطمہ تو انی شمو اندہ کراہت ان کراہت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدو الانبیاء فرمایا رسالت ماب نے کر بطول مجھ پہ مہربانی میں زوف محسوس کر رہا ہوں اڑھا دے مجھ کو چادر یمانی بی بی فرماتی اٹھائی میں نے پاک چادر اپنے بابا کے تن پہ تانی نبی کا چہرہ تھا مثل چودویں شب نورانی نبی نے بیٹی سے لے کے چادر زمانے سارے کو بتا دیا انبیاء کے نزدیک سیدہ کی چادر میں بھی شفا ہے مولا حسن علیہ السلام تھوڑی دیر دے بعد تشریف لے آئے بی بی فرمائے دیں ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر آیا نفیس القلام بیٹا زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصر امام بیٹا کیا جو اس نے سلام مجھ کو کہا بسا تحترام بیٹا میری نگاہوں کے نور دے سمر علیہ کا سلام بیٹا مولا حسن علیہ السلام دروازے تے جلوہ فگن اللہ نے اس آل محمد ایک ایسی خشبور بنایے اے تو سویے دے ہونا بھئی سانو خواب جہاز تے چڑھ جانے کدی سعودی عرب تے ہونا مچھر وٹ دے دے بندہ ہاتھ مرند دے دے آگ کھولے دے بستر تے پہنے اوے جوہر ارتفاع جدا بلندیاں کر دے اللہ نے آل محمد دے وجود ہی اس چیز میں بنایا انہوں نے دے لکھرے خیبر پہنچ جان دے لکھرے دے ارشاں تے ایسی ببرکت خشبور کسی نگرے چو گزر جامل چالی چالی دینا تے خشبور آن دی رہا دی جو کوئی آل محمد دی ایتھو فرد گزرے آئے مولا حسن دروازے تے آئے نانے دی خشبور محسوس ہوئی فرمایا مولا حسن علیہ السلام یا امہو انہی اشیاء مہندہ کراہتن کراہتا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسن ہوئی اس طرح کے نبی کے قدموں کو چومتا ہوں بتائیں امہ کہاں ہے نانا میں ان کی خشبو کو سنگتا ہوں بی بی فرماتی بتایا میں نے تیرے نانا وہ سامنے ہیں کسا کے نیچے کیا مولا حسن نے اسلام ان کو عدب سے آنکھیں جھکا کے نیچے پھر شاہِ امم سے بولے یہ ربِ زلِ اُلا کے نیچے حضور گر ہو مجھ کو اجازت تو میں بھی آؤں کے سا کے نیچے رسول بولے یا صحبہ حوزی حوز کوسر کے صحبہ اختیار تم ہو ضرور آؤ میرے چمن کی بہار تم ہو یا علیہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مولا حسن علیہ السلام تشریف لائے پاک نبی پہشانی تھے بہت سدے کے بیٹے نزانوں تھے بیٹھایا بی بی فرمائے دن ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا وہ دل کا میوہ نظر کی تھندک حسن کا بھائی حسین آیا کیا جو اس نے سلام مجھ کو بی بی فرماتی میری طبیعت کو چین آیا دیا جواب سلام میں نے میری نگاہوں کا نور این آیا امام حسین علیہ السلام نے بھی ہوا سوال کی تے امہ ارم کی خوشبو آ رہی ہیں بتائیں امہ کہاں ہے نانا بی بی فرماتی بتایا میں نے میرا بیٹا حسن اور ان کی ہمراہ انبیاء کم آیا امام حسین علیہ السلام نانا کے پاس آیا ہاتھ قدموں پر رکھ کر بتایا نانا میرا بھی دل ہے مجھے عطا ہو کے ساکھ سایا رسول بولے ہماری عظمت ضرور آؤ کروگے بروز معاشر امت کی تم شفاعت ضرور آؤ امام حسین علیہ السلام بھی آگے پہشانی تھے بہت صدے کے دوہ پترہ نو جھولی جبال ہے نبیاء دے سردار بی بی فرماتی ہوئی تھی کچھ دیر کے گھر کے اندر رازے امین وہی کو دیکھا کھڑی ہوئی اعترام کو زمان بھر سے علی کو دیکھا علی نے مجھ کو سلام بھیجا مسررتوں سے ولی کو دیکھا دیا جواب سلام میں نے میں نے نور جلی کو دیکھا مولا امیر کائنات دروازت جلوہ فگن پاک نبی دی خشبوں محسوس کی تھی سیدان سلام کر کے فرمائے دیں یا فاطمہ تو انہی اشمو اندہ کراہتا ان کراہتے بن امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مقام خشبو بسی ہے کیا مصطفی مکی ہے ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بابا یہیں کہیں ہے بی بی فرماتی ہے بتایا میں نے ہمارے گھر میں بنی ہوئی انجمن یہاں ہے اس لیے فضاء موتر ہے نوریوں کا چمن یہاں ہے میرے بابا حسین بیٹا ان کے ہمراہ حسن وہاں ہے علی نبی کے قریب جا کر عدب سے بولے سلام آقا میرا بھی دل ہے مجی عطا ہو کہ سامے مقام آقا رسول بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو میرے علم کو اٹھانے والے اداس لمحات میں حسین ہو کون تم کو چادر میں آنے سے روکے تم تو علی ولی ہو میری مانت زمانے بھر میں قابل احترام تم ہو زمانے بھر کا رسول میں ہوں زمانے بھر کے امام تم ہو حیدری آلی ماشاءاللہ اللہ جی شاہ جی چار معصوم آگئے ہیں بی بی فرمینے جدو چار ہستیں آگئے ہیں پھر میں خود چادر کے پاس جا کر عدب سے بولی سلام کر کے رسول حق و شریعتوں کے مطن سے بولی مجھے جگہ آتا ہو میں شہنشاہ عرب سے بولی بے سہاروں کے رب سے بولی رسول بولے سلام تم پر پہلے جتنے معصوم آئے انہوں نے پاک نبی انہوں سلام کیتے ہیں جدو زیزت مستور آئی سیدو لمبی آکھ کھڑے ہو گئے دو میں پہشانی تیرک بیٹی انہوں فرمارے انہوں سلام تم پر میں آپ ختم رسل نہ ہوتا سیدہ یہ کساتو بنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا صلوات صلی اللہ محمد و عالم پائنٹن پاک بے گئے پاک مخدوم ہے کون ہے انہوں فرمائے دیں میرے پاک بابا نے چادر دے سرے تھامیں دعا دے ہتھ بلاند کر کے فرمایا اللہم انہیہا اولائے اہل بیٹی یا اللہ یہ ہے میری اہل بیٹ انہی سے اسلام کا تلو ہے جو گوشت ان کا وہ گوشت میرا جو خون ان کا وہ میرا خون ہے کرے جو ان سے محبت اسی سے مجھے سلو کیوں مانگ ہوگی جو ان سے جب بھی جہاں لڑے گا میں محمد کی ان سے جنگ ہوگی یہ ہے مجی سے میں ہوں انہی سے تو بھیج خالق درود ہم پر یہی دعا ہے رہے کیامک تک تیرا کرم اور جود ہم پر جو ہم کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں ان کی سوچوں کو خاک رکھنا ہمارے دربے جھکے طہارت ہم کو اس طرح پاک رکھنا آوازِ قدرتہ اینما یرید اللہ علیہ زہباب انکو مر رسال البیت ویتاہ تحیرہ اے محمد والے محمد اسی پہلے بھی پاک آیا آج بھی پاک ہو قیامت تک پاک ہو ریجسٹورڈے قریب آ ہی نہیں سکتا لہا جو پانیتن پاک بے گئے نبیان دے سردار دعا منگی تو اللہ پاک نے کی فرمایا بزرگ برتر خدا یہ بولا میں نہ دونوں جہاں بناتا نہ سورج چمکنے والا نہ چاند کو پرزہا بناتا نہ میں پانی کو کرتا جاری نہ اس کے اوپر کشتیاں چلاتا نبی ولی جن ملک ہوا اور چمن ہوتے میں کوئی شہ بھی خلق نہ کرتا اگر یہ پانجتن نہ ہوتے فرشتہ ایران ہو گئے یہ پانجتن پاک کون اسی ماسوں فرشتہ نہ کھان دے نہ پین دے ہر وقت عبادت اے کون جبرائیل جا اللہ تو پوچھے پانجتن پاک کون ان جبرائیل ڈردیں ڈردیں گے میرے مولا کون اللہ فرمائے جنہ دے دروازے تے تو جاننا ہے کسی دے آٹیلی چکی کسی واسے دروازے تے جھاڑو کسی واسے پانی اسیل جبرائیل ڈرد مولا جو پانجتن پاک کٹھے بیٹھے انہ دے نور ہے کہ سمجھن تو ہی کام بائے رہے اللہ پاک فرمایا میں تے نو دستنا جے کون جبرائیل نے کہا یہ کون ہے زی مکان مولا جن کی خاطر زمین بنی ہے عرش کو ملا ہے قیام مولا جن کے تلووں کا عقصہ صبح ظلف کی کرامت ہے شام مولا ہماری تخلیق جن کی ممنون ہے بتاؤ ان کے نام مولا انہ دے نا دست اللہ آکھ دے دا پاک نبی تو دی آل بیٹی اللہ فرمایا ہے نہیں آج میں آل بیٹا کے پاک نبی دے نال تعرف نہیں کرانا اس مخدومہ دینات تعرف کرانا ہے اللہ فرما رہے ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ اس کا شوہر اللہ فرشتوں کو بتا رہا ہے یہ اس کے بیٹی اور اس کا بابا آسمان والوں کو بتا رہا ہے بی بی کے نام سے تعرف کرا کہ زمان سارے کو بتا رہا ہے وہ آل بیت رسول نہیں جو رسول کے پیروکار ہیں ایتے اللہ نے سمندل کوزچ بند کر دیتا اور واضح کر دیتا جلے سارے آدھیں نصی رشتہ دار ہیں وہ آل بیت رسول نہیں جو رسول کے پیروکار ہیں آل بیت رسول وہ ہیں جو اس بی بی کے رشتہ دار ہیں وہی کوئی رسول دا لگ دا ہے تو لگ دا ہے آل بیت شامل نہیں آل بیت اور شامل ہے جیڑا پاک حسین دی مادہ رشتہ دارے وصل جناب علی جبرائیل آکے مولا اینا دی ایڈیاں استمین دے اجازت ممی جا کے سلام کریں اجازت ملی چادر تو بائر آکے جبرائیل پیاد السلام علیکم جو حالا بیت نبوہ اللہ دی ذات وان سلام کر رہی سلام دے بربزرگ برتر خدا یہ بولا نہ میں دونوں جہاں بناتا نہ سورت چمکنے والا نہ چاند کوپرزیاں بناتا نہ میں گدلی گدلی زمین بناتا نہ نیل گون آسمان بناتا مجھے قسم ہے اپنی وحدہ نیت کی اب تک جو کچھ بنا چکا ہوں تمہارے صدقے بنا چکا ہوں مولا علیہ السلام پہنچے یا رسول اللہ یہاں بیٹھنے کا احتمام کیا ہے انتظام کیا ہے یہ پانجتن کی حسین میں فلدل کشی احتمام کیا ہے اللہ کے نزدیک یہاں بیٹھنے کا عجر کیا ہے مقام کیا ہے پاک نبی فرمیدن یا علی مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو نبی بنایا جہاں کہیں پڑی جائے گی حدیثِ قصہ وہاں ہوگا اللہ کی رحمت کا سایا جو کوئی حدیثِ قصہ کو پڑا کریں گے سنا کریں گے مبدتوں کے گلاب ان کے دلوں پہ چڑھا کریں گے اللہ کی رحمت کے سمندر جوش مار کے چلا کریں گے کوئی موالی صدا کرے گا تو ملیک ان کے لئے دعا طلب کریں گے سلوات کتنی عزت ہے یہ سبی بی دی جی دی واسطے پاک نبی کھڑے ہو جاندے ہیں احترام کر دی ہیں ختیجہ تلکبرا ملیقت الارب دا آخری وقت ہے پاک نبی دے سامنے آکے بی بی پہ فرمائے دیں یا رسول اللہ جدہ میرے توڑینا اکد ہو جائینا ہیک دین دی آمدنی اکٹھی رکھیا دوسرے پاسے بیٹھا اوٹ نظر نہ یوندہ آج میرے کپڑے وے پیواند لگی ہوئے کدی میں تو انہیں زندگی چاکے میں نو کھانا اچھا نہیں ملدا میں نو لباس اچھا نہیں ملدا پاک نبی فرمائے دیں تو اسی آکھنا کی چاہدے ہو ختیجہ تلکبرا فرمائے دیں ایہ کو جاکھنا چاہنیا میری ہکو دیئے میرے بعد انہوں جھنک کوئی نہ دے وے رو پہن نبی تے رو کے فرمائے دیں ختیجہ میں اپنی زندگی دی زمانہ دینا میرے جیندیں تیری بیٹی نے کوئی جھنک نہ دے سی اجا باب دا کفن میلہ نہ ہویا مسلمان آگے تے لکڑیاں لے کے دروازے تے آگے اتنا پریشان کی تنے دختر پیغمبر نو رو رو کیا دیں اللہمہ اجل وفاتی میری اللہ میرے سامو کا رو رو کیا کنا بابا تیرے بعد اے امتحان اے مسائے پتھرہ تے آمیں نا او بھور بنجے نا راتہ تے آمیں نا دیں بڑ بنجے نا دیں ہم تے آمیں نا او راتہ تے بدل بنجے نا بہو اوکھی جی کرسی چاہ کے سامنے رکھی یائلی کرسی تے بہن سامنے رسول دی دی مٹی تے بہ گئی انجھے مولا لی دے سامنے آتوان کی بیبی یائلی جدہ دے توڑنل میں رکھا دویا نا کوئی خدمت ہی فرق آیا ہوئے میں بطول مافی مگ دیا مافی دے نا ہمنا یہڈہ بہادر علیہ ایروپ ہے فرمہ دے نہیں زارا مافی دے میں مگنی چاہی دی ایڈے سردار دی دی دیا میری وجہ تو لوگوں تن مارے میری وجہ تو لوگوں تن تکلیفہ دی دیا بابے دے سامنے میری شکایت نہ کریں اس لئے میری یائلی یہ سین فرمہ دی یائلی میں ہون تھک گیا میری دو ترہ وسیطہ نے یائلی جدہ میں دنیا تو چلی جا ماں میری فوت کی دی اطلاع ہونا لوگوں نہ دویا جنہ میرا دروازہ جلا ہے یائلی میری قبر دے نشان مکا چھوڑیں یائلی ہر جو میرا آت میری دیا تے پترہ نو قبر تے لے آمین یائلی جدہ موقع ملی میری قبر تے آمین میں نو قرآن سناویں حسن میرے ناوے نبوے سی زینب بڑی پردے دارے ناوے نبوے سی اے جڑا میرا پتر حسین بھاوے ستو یووے انو چاویں انو آمین او انو میری قبر تے آکے سوامین اے میرا او گری پترے جس ترہ دیا دتا سیا کر بلا شہیدو بنجھلے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّهِ مَا عَلَيْنَا اِلَّهِ